ناظرین وہ گھڑی آ چکی ہے جب فرحان انو کو اپنی اصلیت دکھائے گا اور اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکالے گا کیونکہ فرحان اب اپنی بزنس پارٹنر کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے اور یہی بزنس پارٹنر اسے بہت جلد دھوکہ دے کر اس کے سارے پیسے لے کر فرار ہو جائے گی جو پیسہ فرحان نے انو اور اسد سے لوٹا وہی پیسہ ہے یہ لڑکی اس سے لے اڑے گی جس کے بعد فرحان بالکل خالی ہاتھ رہ جائے گا اور تب تک انو جیسی سونے کی چڑھیا بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور تب جا کے انو کو سمجھ جائے گی کہ فرحان کی ماں رخصانہ اسے سمجھاتی رہی کہ وہ فرحان پر اندہ ادمان نہ کرے گی مگر تب اس نے اس کی ایک نہ سنگی کیونکہ اس وقت انیلا کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندی تھی مگر انو کی اب ایسی آنکھیں کھلیں گی کہ اس کی اکھل ٹکانے لگ جائے گی انہی تمام زنگی وہ بینہ اور روحی کے ساتھ زیادتیاں کرتی رہی اور اپنی ماں کے ساتھ ملکی ان دونوں بینوں کے خلاف سازشے رچاتی رہی مگر اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا نہ ہی روپیہ جائداد اور نہ ہی شہر جبکہ ناظرین دوسری طرف اسد کے سامنے بھی اس کی ماں فریدہ کی ساری اصلیتیں کھل کر سمنے آ چکی اور وہ بہت جل جنیت کو یہ سب باتیں بتا دے گا جس کے بعد جنیت اور اسد اپنی بیویوں کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں گے جبکہ فریدہ اور انہیں دونوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے عمر کے دل میں سے بیماریہ کو لے کر سارے اختلافات ہتم ہو چکے بہت جل جنیت ان دونوں کی شادی کروائے گا تاکہ پھر عمر بھی اپنی زندی میں خوش رہ سکے اور آگے بڑھ سکے ناظرین وہ گھڑی آ چکی ہے جب فرہان انہوں کو اپنی اصلیت دکھائے گا اور اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکالے گا کیونکہ فرہان اب اپنی بزنس پارٹنر کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے اور یہی بزنس پارٹنر اسے بہت جل دھوکہ دے کر اس کے سارے پیسے لے کر فرہار ہو جائے گی جو پیسہ فرہان نے انہوں اور اسد سے لوٹا وہی پیسہ ہے یہ لڑکی اس سے لے اڑے گی جس کے بعد فرہان بالکل خالی ہاتھ رہ جائے گا اور تب تک انہوں جیسی سونے کی چڑھیا بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور تب جا کے انہوں کو سمجھ جائے گی کہ فرہان کی ماں رکسانہ اسے سمجھاتی رہی کہ وہ فرہان پر اندہ اعتماد نہ کرے گی مگر تب اس نے اس کی ایک نہ سنگی کیونکہ اس وقت انیلا کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندی تھی مگر انہوں کی اب ایسی آنکھیں کھلیں گی کہ اس کی اکھل ٹکانے لگ جائے گی انہی تمام زنگی وہ بینہ اور روحی کے ساتھ زیادتیاں کرتی رہی اور اپنی ماں کے ساتھ ملکی ان دونوں بہنوں کے خلاف سازشے رچاتی رہی مگر اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا نہ ہی روپیہ جائداد اور نہ ہی شہر جبکہ ناظرین دوسری طرف اسد کے سامنے بھی اس کی ماں فریدہ کی ساری اصلیتیں کھل کر سمنے آ چکی اور وہ بہت جل جنیت کو یہ سب باتیں بتا دے گا جس کے بعد جنیت اور اسد اپنی بیویوں کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں گے جبکہ فریدہ اور انہیں دونوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے عمر کے دل میں سے بیماریہ کو لے کر سارے اختلافات ختم ہو چکے بہت جل جنیت ان دونوں کی شادی کروائے گا تاکہ پھر عمر بھی اپنی زندگی میں خوش رہ سکے اور آگے بڑھ سکے ناظرین وہ گھڑی آ چکی ہے جب فرہان انہوں کو اپنی اصلیت دکھائے گا اور اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکالے گا کیونکہ فرہان اب اپنی بزنس پارٹنر کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے اور یہی بزنس پارٹنر اسے بہت جل دھوکہ دے کر اس کے سارے پیسے لے کر فرار ہو جائے گی جو پیسہ فرہان نے انہوں اور اسد سے لوٹا وہی پیسہ ہے یہ لڑکی اس سے لے اڑے گی جس کے بعد فرہان بالکل خالی ہاتھ رہ جائے گا اور تب تک انہوں جیسی سونے کی چڑھیا بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور تب جا کے انہوں کو سمجھ جائے گی کہ فرہان کی ماں رکھسانہ اسے سمجھاتی رہی کہ وہ فرہان پر اندہ ادمان نہ کرے گی مگر تب اس نے اس کی ایک نہ سمجھ گی کیونکہ اس وقت انیلا کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندی تھی مگر انہوں کی اب ایسی آنکھیں کھلیں گی کہ اس کی اکھل ٹکانے لگ جائے گی اپنی تمام زندگی وہ بینہ اور روحی کے ساتھ زیادتیاں کرتی رہی اور اپنی ماں کے ساتھ مل کے ان دونوں بینوں کے خلاف سازشے رچاتی رہی مگر اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا نہ ہی روپیہ جائداد اور نہ ہی شہر جبکہ ناظرین دوسری طرف اسد کے سامنے بھی اس کی ماں فریدہ کی ساری اصلیتیں کھل کر سمنے آ چکی اور وہ بہت جل جنیت کو یہ سب باتیں بتا دے گا جس کے بعد جنیت اور اسد اپنی بیویوں کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں گے جبکہ فریدہ اور انہوں دونوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے عمر کے دل میں سے بیماریہ کو لے کے سارے اختلافات ختم ہو چکے ہیں بہت جل جنیت ان دونوں کی شادی کروائے گا تاکہ پھر عمر بھی اپنی زندگی میں خوش رہ سکے اور آگے بڑھ سکے ناظرین وہ گھڑی آ چکی ہے جب فرہان انہوں کو اپنی اصلیت دکھائے گا اور اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکالے گا کیونکہ فرہان اب اپنی بزنس پارٹنر کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے اور یہی بزنس پارٹنر اسے بہت جل دھوکہ دے کر اس کے سارے پیسے لے کر فرار ہو جائے گی جو پیسہ فرہان نے انہوں اور اسد سے لوٹا وہی پیسہ ہے یہ لڑکی اس سے لے اڑے گی جس کے بعد فرہان بالکل خالی ہاتھ رہ جائے گا اور تب تک انہوں جیسی سونے کی چڑیہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور تب جا کے انہوں کو سمجھ جائے گی کہ فرہان کی ماں رخصانہ اسے سمجھاتی رہی کہ وہ فرہان پر اندھا ادمان نہ کرے گی مگر تب اس نے اس کی ایک نہ سنی کیونکہ اس وقت انیلا کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندی تھی مگر انہوں کی اب ایسی آنکھیں کھلیں گی کہ اس کی اکھل ٹکانے لگ جائے گی اپنی تمام زندگی وہ بینہ اور روحی کے ساتھ زیادتیاں کرتی رہی اور اپنی ماں کے ساتھ ملکی ان دونوں بینوں کے خلاف سازشے رچاتی رہی مگر اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا نہ ہی روپیہ جائداد اور نہ ہی شہر جبکہ ناظرین دوسری طرف اسد کے سامنے بھی اس کی اماں فریدہ کی ساری اصلیتیں کھل کر سمنے آ چکی اور وہ بہت جل جنیت کو یہ سب باتیں بتا دے گا جس کے بعد جنیت اور اسد اپنی بیویوں کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں گے جبکہ فریدہ اور انہوں دونوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے عمر کے دل میں سے بھی ماریہ کو لے کے سارے اختلافات ختم ہو چکے ہیں بہت جل جنیت ان دونوں کی شادی کروائے گا تاکہ پھر عمر بھی اپنی زندگی میں خوش رہ سکے اور آگے بڑھ سکے ناظرین وہ گھڑی آ چکی ہے جب فرہان انہوں کو اپنی اصلیت دکھائے گا اور اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکالے گا کیونکہ فرہان اب اپنی بزنس پارٹنر کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے اور یہی بزنس پارٹنر اسے بہت جلد دھوکہ دے کر اس کے سارے پیسے لے کر فرار ہو جائے گی جو پیسہ فرہان نے انہوں اور اسد سے لوٹا وہی پیسہ ہے یہ لڑکی اس سے لے اڑے گی جس کے بعد فرہان بالکل خالی ہاتھ رہ جائے گا اور تب تک انہوں جیسی سونے کی چڑھیا بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور تب جا کے انہوں کو سمجھ جائے گی کہ فرہان کی ماں رکھ سانا اسے سمجھاتی رہی کہ وہ فرہان پر اندہ ادمان نہ کریں مگر تب اس نے اس کی ایک نہ سمجھ کیونکہ اس وقت انیلا کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندی تھی مگر انہوں کی اب ایسی آنکھیں کھلیں گی کہ اس کی اکھل ٹکانے لگ جائے گی اپنی تمام زندگی وہ بینہ اور روحی کے ساتھ زیادتیاں کرتی رہی اور اپنی ماں کے ساتھ ملکی ان دونوں بینوں کے خلاف سازشے رچاتی رہی مگر اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا نہ ہی روپیہ جائداد اور نہ ہی شہر جبکہ ناظرین دوسری طرف اسد کے سامنے بھی اس کی اماں فریدہ کی ساری اصلیتیں کھل کر سمنے آ چکی اور وہ بہت جل جنیت کو یہ سب باتیں بتا دے گا جس کے بعد جنیت اور اسد اپنی بیویوں کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں گے جبکہ فریدہ اور انہوں دونوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے عمر کے دل میں سے بھی ماریہ کو لے کے سارے اختلافات ختم ہو چکے ہیں بہت جل جنیت ان دونوں کی شادی کروائے گا تاکہ پھر عمر بھی اپنی زندگی میں خوش رہ سکے اور آگے بڑھ سکے ناظرین وہ گھڑی آ چکی ہے جب فرہان انہوں کو اپنی اصلیت دکھائے گا اور اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکالے گا کیونکہ فرہان اب اپنی بزنس پارٹنر کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے اور یہی بزنس پارٹنر اسے بہت جل دھوکہ دے کر اس کے سارے پیسے لے کر فرار ہو جائے گی جو پیسہ فرہان نے انہوں اور اسد سے لوٹا وہی پیسہ ہے یہ لڑکی اس سے لے اڑے گی جس کے بعد فرہان بلکہ خالی ہاتھ رہ جائے گا اور تب تک انہوں جیسی سونے کی چڑھیا بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور تب جا کے انہوں کو سمجھ جائے گی کہ فرہان کی ماں رکسانہ اسے سمجھاتی رہی کہ وہ فرہان پر اندہ ادمان نہ کرے گی مگر تب اس نے اس کی ایک نہ سمجھ کیونکہ اس وقت انیلا کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندی تھی مگر انہوں کی اب ایسی آنکھیں کھلیں گی کہ اس کی اکھل ٹکانے لگ جائے گی اپنی تمام زندگی وہ بینہ اور روحی کے ساتھ زیادتیاں کرتی رہی اور اپنی ماں کے ساتھ ملکی ان دونوں بینوں کے خلاف سازشے رچاتی رہی مگر اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا نہ ہی روپیہ جائداد اور نہ ہی شہر جبکہ ناظرین دوسری طرف اسد کے سامنے بھی اس کی ماں فریدہ کی ساری اصلیتیں کھل کر سمنے آ چکی اور وہ بہت جل جنیت کو یہ سب باتیں بتا دے گا جس کے بعد جنیت اور اسد اپنی بیویوں کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں گے جبکہ فریدہ اور انہوں دونوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے عمر کے دل میں سے بھی ماریا کو لے کے سارے اختلافات ہتم ہو چکے بہت جل جنیت ان دونوں کی شادی کروائے گا تاکہ پھر عمر بھی اپنی زندگی میں خوش رہ سکے اور آگے بڑھ سکے ناظرین وہ گھڑی آ چکی ہے جب فرحان انہوں کو اپنی اصلیت دکھائے گا اور اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکالے گا کیونکہ فرحان اب اپنی بزنس پارٹنر کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے اور یہی بزنس پارٹنر اسے بہت جل دھوکہ دے کر اس کے سارے پیسے لے کر فرحار ہو جائے گی جو پیسہ فرحان نے انہوں اور اسد سے لوٹا وہی پیسہ ہے یہ لڑکی اس سے لے اڑے گی جس کے بعد فرحان بالکل خالی ہاتھ رہ جائے گا اور تب تک انہوں جیسی سونے کی چڑھیا بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور تب جا کے انہوں کو سمجھ جائے گی کہ فرحان کی ماں رکسانہ اسے سمجھاتی رہی کہ وہ فرحان پر اندہ ادمان نہ کرے گی مگر تب اس نے اس کی ایک نہ سنگی کیونکہ اس وقت انیلا کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندی تھی مگر انہوں کی اب ایسی آنکھیں کھلیں گی کہ اس کی اکھل ٹکانے لگ جائے گی اپنی تمام زنگی وہ بینہ اور روحی کے ساتھ زیادتیاں کرتی رہی اور اپنی ماں کے ساتھ ملکی ان دونوں بینوں کے خلاف سازشے رچاتی رہی مگر اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا نہ ہی روپیہ جائداد اور نہ ہی شہر جبکہ ناظرین دوسری طرف اسد کے سامنے بھی اس کی ماں فریدہ کی ساری اصلیتیں کھل کر سمنے آ چکی اور وہ بہت جل جنیت کو یہ سب باتیں بتا دے گا جس کے بعد جنیت اور اسد اپنی بیویوں کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں گے جبکہ فریدہ اور انہوں دونوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے عمر کے دل میں سے بیماریہ کو لے کر سارے اختلافات ختم ہو چکے بہت جل جنیت ان دونوں کی شادی کروائے گا تاکہ پھر عمر بھی اپنی زندگی میں خوش رہ سکے اور آگے بڑھ سکے ناظرین وہ گھڑی آ چکی ہے جب فرہان انہوں کو اپنی اصلیت دکھائے گا اور اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکالے گا کیونکہ فرہان اب اپنی بزنس پارٹنر کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے اور یہی بزنس پارٹنر اسے بہت جل دھوکہ دے کر اس کے سارے پیسے لے کر فرہار ہو جائے گی جو پیسہ فرہان نے انہوں اور اسد سے لوٹا وہی پیسہ ہے یہ لڑکی اس سے لے اڑے گی جس کے بعد فرہان بالکل خالی ہاتھ رہ جائے گا اور تب تک انہوں جیسی سونے کی چڑھیا بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور تب جا کے انہوں کو سمجھ جائے گی کہ فرہان کی ماں رکھسانہ اسے سمجھاتی رہی کہ وہ فرہان پر اندہ اعدمان نہ کر گی مگر تب اس نے اس کی ایک نہ سنگی کیونکہ اس وقت انیلا کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندی تھی مگر انہوں کی اب ایسی آنکھیں کھلیں گی کہ اس کی اکھل ٹکانے لگ جائے گی اپنی تمام زنگی وہ بینہ اور روحی کے ساتھ زیادتیاں کرتی رہی اور اپنی ماں کے ساتھ ملکی ان دونوں بینوں کے خلاف سازشے رچاتی رہی مگر اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا نہ ہی روپیہ جائداد اور نہ ہی شہر جبکہ ناظرین دوسری طرف اسد کے سامنے بھی اس کی ماں فریدہ کی ساری اصلیتیں کھل کر سمنے آ چکی اور وہ بہت جل جنیت کو یہ سب باتیں بتا دے گا جس کے بعد جنیت اور اسد اپنی بیویوں کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں گے جبکہ فریدہ اور انہوں دونوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے عمر کے دل میں سے بیماریہ کو لے کے سارے اختلافات ختم ہو چکے بہت جل جنیت ان دونوں کی شادی کروائے گا تاکہ پھر عمر بھی اپنی زندی میں خوش رہ سکے اور آگے بڑھ سکے ناظرین وہ گھڑی آ چکی ہے جب فرہان انہوں کو اپنی اصلیت دکھائے گا اور اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکالے گا کیونکہ فرہان اب اپنی بزنس پارٹنر کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے اور یہی بزنس پارٹنر اسے بہت جل دھوکہ دے کر اس کے سارے پیسے لے کر فرار ہو جائے گی جو پیسہ فرہان نے انہوں اور اسد سے لوٹا وہی پیسہ ہے یہ لڑکی اس سے لے اڑے گی جس کے بعد فرہان بالکل خالی ہاتھ رہ جائے گا اور تب تک انہوں جیسی سونے کی چڑھیا بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور تب جا کے انہوں کو سمجھ جائے گی کہ فرہان کی ماں رکسانہ اسے سمجھاتی رہی کہ وہ فرہان پر اندہ ادمان نہ کرے گی مگر تب اس نے اس کی ایک نہ سمجھ کیونکہ اس وقت انیلا کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندی تھی مگر انہوں کی اب ایسی آنکھیں کھلیں گی کہ اس کی اکھل ٹکانے لگ جائے گی اپنی تمام زندگی وہ بینہ اور روحی کے ساتھ زیادتیاں کرتی رہی اور اپنی ماں کے ساتھ ملکی ان دونوں بینوں کے خلاف سازشے رچاتی رہی مگر اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا نہ ہی روپیہ جائداد اور نہ ہی شہر جبکہ ناظرین دوسری طرف اسد کے سامنے بھی اس کی ماں فریدہ کی ساری اصلیتیں کھل کر سمنے آ چکی اور وہ بہت جل جنید کو یہ سب باتیں بتا دے گا جس کے بعد جنید اور اسد اپنی بیویوں کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں گے جبکہ فریدہ اور انہوں دونوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے عمر کے دل میں سے بھی ماریہ کو لے کے سارے اختلافات ختم ہو چکے بہت جل جنید ان دونوں کی شادی کروائے گا تاکہ پھر عمر بھی اپنی زندگی میں خوش رہ سکے اور آگے بڑھ سکے ناظرین وہ گھڑی آ چکی ہے جب فرہان انہوں کو اپنی اصلیت دکھائے گا اور اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکالے گا کیونکہ فرہان اب اپنی بزنس پارٹنر کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے اور یہی بزنس پارٹنر اسے بہت جل دھوکہ دے کر اس کے سارے پیسے لے کر فرہار ہو جائے گی جو پیسہ فرہان نے انہوں اور اسد سے لوٹا وہی پیسہ ہے یہ لڑکی اس سے لے اڑے گی جس کے بعد فرہان بلکل خالی ہاتھ رہ جائے گا اور تب تک انہوں جیسی سونے کی چڑھیا بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور تب جا کے انہوں کو سمجھ جائے گی کہ فرہان کی ماں رخصانہ اسے سمجھاتی رہی کہ وہ فرہان پر اندہ ادمان نہ کرے مگر تب اس نے اس کی ایک نہ سمجھ کیونکہ اس وقت انیلا کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندی تھی مگر انہوں کی اب ایسی آنکھیں کھلیں گی کہ اس کی اکھل ٹکانے لگ جائے گی اپنی تمام زندگی وہ بینہ اور روحی کے ساتھ زیادتیاں کرتی رہی اور اپنی ماں کے ساتھ ملکی ان دونوں بینوں کے خلاف سازشے رچاتی رہی مگر اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا نہ ہی روپیہ جائداد اور نہ ہی شہر جبکہ ناظرین دوسری طرف اسد کے سامنے بھی اس کی اماں فریدہ کی ساری اصلیتیں کھل کر سمنے آ چکی اور وہ بہت جل جنیت کو یہ سب باتیں بتا دے گا جس کے بعد جنیت اور اسد اپنی بیویوں کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں گے جبکہ فریدہ اور انہوں دونوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے عمر کے دل میں سے بھی ماریہ کو لے کے سارے اختلافات ختم ہو چکے ہیں بہت جل جنیت ان دونوں کی شادی کروائے گا تاکہ پھر عمر بھی اپنی زندگی میں خوش رہ سکے اور آگے بڑھ سکے ناظرین وہ گھڑی آ چکی ہے جب فرہان انہوں کو اپنی اصلیت دکھائے گا اور اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکالے گا کیونکہ فرہان اب اپنی بزنس پارٹنر کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے اور یہی بزنس پارٹنر اسے بہت جل دھوکہ دے کر اس کے سارے پیسے لے کر فرار ہو جائے گی جو پیسہ فرہان نے انہوں اور اسد سے لوٹا وہی پیسہ ہے یہ لڑکی اس سے لے اڑے گی جس کے بعد فرہان بالکل خالی ہاتھ رہ جائے گا اور تب تک انہوں جیسی سونے کی چڑھیا بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور تب جا کے انہوں کو سمجھ جائے گی کہ فرہان کی ماں رکھ سانا اسے سمجھاتی رہی کہ وہ فرہان پر اندہ ادمان نہ کریں مگر تب اس نے اس کی ایک نہ سمجھ کیونکہ اس وقت انیلا کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندی تھی مگر انہوں کی اب ایسی آنکھیں کھلیں گی کہ اس کی اکھل ٹکانے لگ جائے گی اپنی تمام زندگی وہ بینہ اور روحی کے ساتھ زیادتیاں کرتی رہی اور اپنی ماں کے ساتھ ملکی ان دونوں بینوں کے خلاف سازشے رچاتی رہی مگر اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا نہ ہی روپیہ جائداد اور نہ ہی شہر جبکہ ناظرین دوسری طرف اسد کے سامنے بھی اس کی اماں فریدہ کی ساری اصلیتیں کھل کر سمنے آ چکی اور وہ بہت جل جنیت کو یہ سب باتیں بتا دے گا جس کے بعد جنیت اور اسد اپنی بیویوں کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں گے جبکہ فریدہ اور انہوں دونوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے عمر کے دل میں سے بھی ماریہ کو لے کر سارے اختلافات ہتم ہو چکے بہت جل جنیت ان دونوں کی شادی کروائے گا تاکہ پھر عمر بھی اپنی زندی میں خوش رہ سکے اور آگے بڑھ سکے ناظرین وہ گھڑی آ چکی ہے جب فرہان انہوں کو اپنی اصلیت دکھائے گا اور اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکالے گا کیونکہ فرہان اب اپنی بزنس پارٹنر کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے اور یہی بزنس پارٹنر اسے بہت جل دھوکہ دے کر اس کے سارے پیسے لے کر فرار ہو جائے گی جو پیسہ فرہان نے انہوں اور اسد سے لوٹا وہی پیسہ ہے یہ لڑکی اس سے لے اڑے گی جس کے بعد فرہان بلکل خالی ہاتھ رہ جائے گا اور تب تک انہوں جیسی سونے کی چڑیہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور تب جا کے انہوں کو سمجھ جائے گی کہ فرہان کی ماں رکسانہ اسے سمجھاتی رہی کہ وہ فرہان پر اندہ ادمان نہ کرے گی مگر تب اس نے اس کی ایک نہ سنگی کیونکہ اس وقت انیلا کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندی تھی مگر انہوں کی اب ایسی آنکھیں کھلیں گی کہ اس کی اکھل ٹکانے لگ جائے گی انہیں تمام زنگی وہ بینہ اور روحی کے ساتھ زیادتیاں کرتی رہی اور اپنی ماں کے ساتھ ملکی ان دونوں بینوں کے خلاف سازشے رچاتی رہی مگر اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا نہ ہی روپیہ جائداد اور نہ ہی شہر جبکہ ناظرین دوسری طرف اسد کے سامنے بھی اس کی ماں فریدہ کی ساری اصلیتیں کھل کر سمنے آ چکی اور وہ بہت جل جنیت کو یہ سب باتیں بتا دے گا جس کے بعد جنیت اور اسد اپنی بیویوں کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں گے جبکہ فریدہ اور انہیں دونوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے عمر کے دل میں سے بیماریہ کو لے کر ساری اختلافات ہتم ہو چکے بہت جل جنیت ان دونوں کی شادی کروائے گا تاکہ پھر عمر بھی اپنی زندی میں خوش رہ سکے اور آگے بڑھ سکے ناظرین وہ گھڑی آ چکی ہے جب فرہان انہوں کو اپنی اصلیت دکھائے گا اور اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکالے گا کیونکہ فرہان اب اپنی بزنس پارٹنر کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے اور یہی بزنس پارٹنر اسے بہت جل دھوکہ دے کر اس کے سارے پیسے لے کر فرہار ہو جائے گی جو پیسہ فرہان نے انہوں اور اسد سے لوٹا وہی پیسہ ہے یہ لڑکی اس سے لے اڑے گی جس کے بعد فرہان بلکل خالی ہاتھ رہ جائے گا اور تب تک انہوں جیسی سونے کی چڑھیا بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور تب جا کے انہوں کو سمجھ جائے گی کہ فرہان کی ماں رکسانہ اسے سمجھاتی رہی کہ وہ فرہان پر اندہ اعتماد نہ کرے مگر تب اس نے اس کی ایک نہ سنگی کیونکہ اس وقت انیلا کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندی تھی مگر انہوں کی اب ایسی آنکھیں کھلیں گی کہ اس کی اکھل ٹکانے لگ جائے گی اپنی تمام زنگی وہ بینہ اور روحی کے ساتھ زیادتیاں کرتی رہی اور اپنی ماں کے ساتھ ملکی ان دونوں بینوں کے خلاف سازشے رچاتی رہی مگر اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا نہ ہی روپیہ جائداد اور نہ ہی شہر جبکہ ناظرین دوسری طرف اسد کے سامنے بھی اس کی ماں فریدہ کی ساری اصلیتیں کھل کر سمنے آ چکی اور وہ بہت جل جنیت کو یہ سب باتیں بتا دے گا جس کے بعد جنیت اور اسد اپنی بیویوں کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں گے جبکہ فریدہ اور انہوں دونوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے عمر کے دل میں سے بیماریہ کو لے کے سارے اختلافات ختم ہو چکے بہت جل جنیت ان دونوں کی شادی کروائے گا تاکہ پھر عمر بھی اپنی زندگی میں خوش رہ سکے اور آگے بڑھ سکے ناظرین وہ گھڑی آ چکی ہے جب فرہان انہوں کو اپنی اصلیت دکھائے گا اور اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکالے گا کیونکہ فرہان اب اپنی بزنس پارٹنر کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے اور یہی بزنس پارٹنر اسے بہت جل دھوکہ دے کر اس کے سارے پیسے لے کر فرہار ہو جائے گی جو پیسہ فرہان نے انہوں اور اسد سے لوٹا وہی پیسہ ہے یہ لڑکی اس سے لے اڑے گی جس کے بعد فرہان بالکل خالی ہاتھ رہ جائے گا اور تب تک انہوں جیسی سونے کی چڑھیا بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور تب جا کے انہوں کو سمجھ جائے گی کہ فرہان کی ماں رکھسانہ اسے سمجھاتی رہی کہ وہ فرہان پر اندہ ادمان نہ کرے گی مگر تب اس نے اس کی ایک نہ سمجھ کیونکہ اس وقت انیلا کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندی تھی مگر انہوں کی اب ایسی آنکھیں کھلیں گی کہ اس کی اکھل ٹکانے لگ جائے گی اپنی تمام زندگی وہ بینہ اور روحی کے ساتھ زیادتیاں کرتی رہی اور اپنی ماں کے ساتھ مل کے ان دونوں بینوں کے خلاف سازشے رچاتی رہی مگر اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا نہ ہی روپیہ جائداد اور نہ ہی شہر جبکہ ناظرین دوسری طرف اسد کے سامنے بھی اس کی ماں فریدہ کی ساری اصلیتیں کھل کر سمنے آ چکی اور وہ بہت جل جنیت کو یہ سب باتیں بتا دے گا جس کے بعد جنیت اور اسد اپنی بیویوں کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں گے جبکہ فریدہ اور انہوں دونوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے عمر کے دل میں سے بیماریہ کو لے کے سارے اختلافات ختم ہو چکے بہت جل جنیت ان دونوں کی شادی کروائے گا تاکہ پھر عمر بھی اپنی زندگی میں خوش رہ سکے اور آگے بڑھ سکے ناظرین وہ گھڑی آ چکی ہے جب فرہان انہوں کو اپنی اصلیت دکھائے گا اور اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکالے گا کیونکہ فرہان اب اپنی بزنس پارٹنر کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے اور یہی بزنس پارٹنر اسے بہت جل دھوکہ دے کر اس کے سارے پیسے لے کر فرار ہو جائے گی جو پیسہ فرہان نے انہوں اور اسد سے لوٹا وہی پیسہ ہے یہ لڑکی اس سے لے اڑے گی جس کے بعد فرہان بالکل خالی ہاتھ رہ جائے گا اور تب تک انہوں جیسی سونے کی چڑھیا بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور تب جا کے انہوں کو سمجھ جائے گی کہ فرہان کی ماں رخصانہ اسے سمجھاتی رہی کہ وہ فرہان پر اندہ ادھمان نہ کرے گی مگر تب اس نے اس کی ایک نہ سمجھ کیونکہ اس وقت انیلا کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندی تھی مگر انہوں کی اب ایسی آنکھیں کھلیں گی کہ اس کی اکھل ٹکانے لگ جائے گی اپنی تمام زندگی وہ بینہ اور روحی کے ساتھ زیادتیاں کرتی رہی اور اپنی ماں کے ساتھ ملکی ان دونوں بینوں کے خلاف سازشے رچاتی رہی مگر اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا نہ ہی روپیہ جائداد اور نہ ہی شہر جبکہ ناظرین دوسری طرف اسد کے سامنے بھی اس کی اماں فریدہ کی ساری اصلیتیں کھل کر سمنے آ چکی اور وہ بہت جل جنیت کو یہ سب باتیں بتا دے گا جس کے بعد جنیت اور اسد اپنی بیویوں کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں گے جبکہ فریدہ اور انہوں دونوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے عمر کے دل میں سے بھی ماریہ کو لے کے سارے اختلافات ختم ہو چکے ہیں بہت جل جنیت ان دونوں کی شادی کروائے گا تاکہ پھر عمر بھی اپنی زندگی میں خوش رہ سکے اور آگے بڑھ سکے ناظرین وہ گھڑی آ چکی ہے جب فرہان انہوں کو اپنی اصلیت دکھائے گا اور اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکالے گا کیونکہ فرہان اب اپنی بزنس پارٹنر کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے اور یہی بزنس پارٹنر اسے بہت جلد دھوکہ دے کر اس کے سارے پیسے لے کر فرار ہو جائے گی جو پیسہ فرہان نے انہوں اور اسد سے لوٹا وہی پیسہ ہے یہ لڑکی اس سے لے اڑے گی جس کے بعد فرہان بالکل خالی ہاتھ رہ جائے گا اور تب تک انہوں جیسی سونے کی چڑھیا بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور تب جا کے انہوں کو سمجھ جائے گی کہ فرہان کی ماں رکھسانہ اسے سمجھاتی رہی کہ وہ فرہان پر اندہ ادمان نہ کریں مگر تب اس نے اس کی ایک نہ سمجھ کیونکہ اس وقت انیلا کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندی تھی مگر انہوں کی اب ایسی آنکھیں کھلیں گی کہ اس کی اکھل ٹکانے لگ جائے گی اپنی تمام زندگی وہ بینہ اور روحی کے ساتھ زیادتیاں کرتی رہی اور اپنی ماں کے ساتھ ملکی ان دونوں بینوں کے خلاف سازشے رچاتی رہی مگر اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا نہ ہی روپیہ جائداد اور نہ ہی شہر جبکہ ناظرین دوسری طرف اسد کے سامنے بھی اس کی اماں فریدہ کی ساری اصلیتیں کھل کر سمنے آ چکی اور وہ بہت جل جنیت کو یہ سب باتیں بتا دے گا جس کے بعد جنیت اور اسد اپنی بیویوں کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں گے جبکہ فریدہ اور انہوں دونوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے عمر کے دل میں سے بھی ماریہ کو لے کے سارے اختلافات ختم ہو چکے ہیں بہت جل جنیت ان دونوں کی شادی کروائے گا تاکہ پھر عمر بھی اپنی زندگی میں خوش رہ سکے اور آگے بڑھ سکے ناظرین وہ گھڑی آ چکی ہے جب فرہان انہوں کو اپنی اصلیت دکھائے گا اور اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکالے گا کیونکہ فرہان اب اپنی بزنس پارٹنر کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے اور یہی بزنس پارٹنر اسے بہت جل دھوکہ دے کر اس کے سارے پیسے لے کر فرار ہو جائے گی جو پیسہ فرہان نے انہوں اور اسد سے لوٹا وہی پیسہ ہے یہ لڑکی اس سے لے اڑے گی جس کے بعد فرہان بالکل خالی ہاتھ رہ جائے گا اور تب تک انہوں جیسی سونے کی چڑھیا بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور تب جا کے انہوں کو سمجھ جائے گی کہ فرہان کی ماں رکھ سانا اسے سمجھاتی رہی کہ وہ فرہان پر اندہ ادمان نہ کرے گی مگر تب اس نے اس کی ایک نہ سمجھ گی کیونکہ اس وقت انیلا کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندی تھی مگر انہوں کی اب ایسی آنکھیں کھلیں گی کہ اس کی اکھل ٹکانے لگ جائے گی اپنی تمام زندگی وہ بینہ اور روحی کے ساتھ زیادتیاں کرتی رہی اور اپنی ماں کے ساتھ ملکی ان دونوں بینوں کے خلاف سازشے رچاتی رہی مگر اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا نہ ہی روپیہ جائداد اور نہ ہی شہر جبکہ ناظرین دوسری طرف اسد کے سامنے بھی اس کی ماں فریدہ کی ساری اصلیتیں کھل کر سمنے آ چکی اور وہ بہت جل جنیت کو یہ سب باتیں بتا دے گا جس کے بعد جنیت اور اسد اپنی بیویوں کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں گے جبکہ فریدہ اور انہیں دونوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے عمر کے دل میں سے بھی ماریا کو لے کے سارے اختلافات ہتم ہو چکے بہت جل جنیت ان دونوں کی شادی کروائے گا تاکہ پھر عمر بھی اپنی زندی میں خوش رہ سکے اور آگے بڑھ سکے ناظرین وہ گھڑی آ چکی ہے جب فرحان انہوں کو اپنی اصلیت دکھائے گا اور اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکالے گا کیونکہ فرحان اب اپنی بزنس پارٹنر کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے اور یہی بزنس پارٹنر اسے بہت جل دھوکہ دے کر اس کے سارے پیسے لے کر فرحار ہو جائے گی جو پیسہ فرحان نے انہوں اور اسد سے لوٹا وہی پیسہ ہے یہ لڑکی اس سے لے اڑے گی جس کے بعد فرحان بلکل خالی ہاتھ رہ جائے گا اور تب تک انہوں جیسی سونے کی چڑھیا بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور تب جا کے انہوں کو سمجھ جائے گی کہ فرحان کی ماں رکسانہ اسے سمجھاتی رہی کہ وہ فرحان پر اندہ ادمان نہ کرے گی مگر تب اس نے اس کی ایک نہ سنگی کیونکہ اس وقت انیلا کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندی تھی مگر انہوں کی اب ایسی آنکھیں کھلیں گی کہ اس کی اکھل ٹکانے لگ جائے گی انہیں تمام زنگی وہ بینہ اور روحی کے ساتھ زیادتیاں کرتی رہی اور اپنی ماں کے ساتھ ملکی ان دونوں بہنوں کے خلاف سازشے رچاتی رہی مگر اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا نہ ہی روپیہ جائداد اور نہ ہی شہر جبکہ ناظرین دوسری طرف اسد کے سامنے بھی اس کی ماں فریدہ کی ساری اصلیتیں کھل کر سمنے آ چکی اور وہ بہت جل جنیت کو یہ سب باتیں بتا دے گا جس کے بعد جنیت اور اسد اپنی بیویوں کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں گے جبکہ فریدہ اور انہیں دونوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے عمر کے دل میں سے بیماریہ کو لے کر سارے اختلافات ہتم ہو چکے بہت جل جنیت ان دونوں کی شادی کروائے گا تاکہ پھر عمر بھی اپنی زندگی میں خوش رہ سکے اور آگے بڑھ سکے ناظرین وہ گھڑی آ چکی ہے جب فرہان انہوں کو اپنی اصلیت دکھائے گا اور اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکالے گا کیونکہ فرہان اب اپنی بزنس پارٹنر کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے اور یہی بزنس پارٹنر اسے بہت جل دھوکہ دے کر اس کے سارے پیسے لے کر فرار ہو جائے گی جو پیسہ فرہان نے انہوں اور اسد سے لوٹا وہی پیسہ ہے یہ لڑکی اس سے لے اڑے گی جس کے بعد فرہان بالکل خالی ہاتھ رہ جائے گا اور تب تک انہوں جیسی سونے کی چڑیہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور تب جا کے انہوں کو سمجھ جائے گی کہ فرہان کی ماں رکسانہ اسے سمجھاتی رہی کہ وہ فرہان پر اندہ ادھماد نہ کرے گی مگر تب اس نے اس کی ایک نہ سنگی کیونکہ اس وقت انیلا کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندی تھی مگر انہوں کی اب ایسی آنکھیں کھلیں گی کہ اس کی اکھل ٹکانے لگ جائے گی اپنی تمام زندگی وہ بینہ اور روحی کے ساتھ زیادتیاں کرتی رہی اور اپنی ماں کے ساتھ ملکی ان دونوں بینوں کے خلاف سازشے رچاتی رہی مگر اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا نہ ہی روپیہ جائداد اور نہ ہی شہر جبکہ ناظرین دوسری طرف اسد کے سامنے بھی اس کی ماں فریدہ کی ساری اصلیتیں کھل کر سمنے آ چکی اور وہ بہت جل جنیت کو یہ سب باتیں بتا دے گا جس کے بعد جنیت اور اسد اپنی بیویوں کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں گے جبکہ فریدہ اور انہوں دونوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے عمر کے دل میں سے بیماریہ کو لے کے سارے اختلافات ہتم ہو چکے بہت جل جنیت ان دونوں کی شادی کروائے گا تاکہ پھر عمر بھی اپنی زندگی میں خوش رہ سکے اور آگے بڑھ سکے ناظرین وہ گھڑی آ چکی ہے جب فرہان انہوں کو اپنی اصلیت دکھائے گا اور اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکالے گا کیونکہ فرہان اب اپنی بزنس پارٹنر کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے اور یہی بزنس پارٹنر اسے بہت جل دھوکہ دے کر اس کے سارے پیسے لے کر فرار ہو جائے گی جو پیسہ فرہان نے انہوں اور اسد سے لوٹا وہی پیسہ ہے یہ لڑکی اس سے لے اڑے گی جس کے بعد فرہان بالکل خالی ہاتھ رہ جائے گا اور تب تک انہوں جیسی سونے کی چڑھیا بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور تب جا کے انہوں کو سمجھ جائے گی کہ فرہان کی ماں رکسانہ اسے سمجھاتی رہی کہ وہ فرہان پر اندہ ادھمان نہ کرے گی مگر تب اس نے اس کی ایک نہ سنگی کیونکہ اس وقت انیلا کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندی تھی مگر انہوں کی اب ایسی آنکھیں کھلیں گی کہ اس کی اکھل ٹکانے لگ جائے گی اپنی تمام زندگی وہ بینہ اور روحی کے ساتھ زیادتیاں کرتی رہی اور اپنی ماں کے ساتھ مل کے ان دونوں بینوں کے خلاف سازشے رچاتی رہی مگر اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا نہ ہی روپیہ جائداد اور نہ ہی شہر جبکہ ناظرین دوسری طرف اسد کے سامنے بھی اس کی اماں فریدہ کی ساری استیتیں کھل کر سمنے آ چکی اور وہ بہت جل جنیت کو یہ سب باتیں بتا دے گا جس کے بعد جنیت اور اسد اپنی بیویوں کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں گے جبکہ فریدہ اور انہوں دونوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے عمر کے دل میں سے بیماریہ کو لے کے سارے اختلافات ختم ہو چکے ہیں بہت جل جنیت ان دونوں کی شادی کروائے گا تاکہ پھر عمر بھی اپنی زندگی میں خوش رہ سکے اور آگے بڑھ سکے ناظرین وہ گھڑی آ چکی ہے جب فرہان انہوں کو اپنی اصلیت دکھائے گا اور اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکالے گا کیونکہ فرہان اب اپنی بزنس پارٹنر کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے اور یہی بزنس پارٹنر اسے بہت جل دھوکہ دے کر اس کے سارے پیسے لے کر فرار ہو جائے گی جو پیسہ فرہان نے انہوں اور اسد سے لوٹا وہی پیسہ ہے یہ لڑکی اس سے لے اڑے گی جس کے بعد فرہان بالکل خالی ہاتھ رہ جائے گا اور تب تک انہوں جیسی سونے کی چڑھیا بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور تب جا کے انہوں کو سمجھ جائے گی کہ فرہان کی ماں رکھسانہ اسے سمجھاتی رہی کہ وہ فرہان پر اندہ ادمان نہ کرے گی مگر تب اس نے اس کی ایک نہ سمجھ کیونکہ اس وقت انیلا کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندی تھی مگر انہوں کی اب ایسی آنکھیں کھلیں گی کہ اس کی اکھل ٹکانے لگ جائے گی اپنی تمام زندگی وہ بینہ اور روحی کے ساتھ زیادتیاں کرتی رہی اور اپنی ماں کے ساتھ ملکی ان دونوں بینوں کے خلاف سازشے رچاتی رہی مگر اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا نہ ہی روپیہ جائداد اور نہ ہی شہر جبکہ ناظرین دوسری طرف اسد کے سامنے بھی اس کی اماں فریدہ کی ساری اصلیتیں کھل کر سمنے آ چکی اور وہ بہت جل جنیت کو یہ سب باتیں بتا دے گا جس کے بعد جنیت اور اسد اپنی بیویوں کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں گے جبکہ فریدہ اور انہوں دونوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے عمر کے دل میں سے بھی ماریہ کو لے کے سارے اختلافات ختم ہو چکے ہیں بہت جل جنیت ان دونوں کی شادی کروائے گا تاکہ پھر عمر بھی اپنی زندگی میں خوش رہ سکے اور آگے بڑھ سکے ناظرین وہ گھڑی آ چکی ہے جب فرہان انہوں کو اپنی اصلیت دکھائے گا اور اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکالے گا کیونکہ فرہان اب اپنی بزنس پارٹنر کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے اور یہی بزنس پارٹنر اسے بہت جل دھوکہ دے کر اس کے سارے پیسے لے کر فرار ہو جائے گی جو پیسہ فرہان نے انہوں اور اسد سے لوٹا وہی پیسہ ہے یہ لڑکی اس سے لے اڑے گی جس کے بعد فرہان بلکہ خالی ہاتھ رہ جائے گا اور تب تک انہوں جیسی سونے کی چڑھیا بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور تب جا کے انہوں کو سمجھ جائے گی کہ فرہان کی ماں رکھ سانہ اسے سمجھاتی رہی کہ وہ فرہان پر اندہ ادمان نہ کرے گی مگر تب اس نے اس کی ایک نہ سنگی کیونکہ اس وقت انیلا کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندی تھی مگر انہوں کی اب ایسی آنکھیں کھلیں گی کہ اس کی اکھل ٹکانے لگ جائے گی اپنی تمام زندگی وہ بینہ اور روحی کے ساتھ زیادتیاں کرتی رہی اور اپنی ماں کے ساتھ ملکی ان دونوں بینوں کے خلاف سازشے رچاتی رہی مگر اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا نہ ہی روپیہ جائداد اور نہ ہی شہر جبکہ ناظرین دوسری طرف اسد کے سامنے بھی اس کی ماں فریدہ کی ساری اصلیتیں کھل کر سمنے آ چکی اور وہ بہت جل جنیت کو یہ سب باتیں بتا دے گا جس کے بعد جنیت اور اسد اپنی بیویوں کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں گے جبکہ فریدہ اور انہوں دونوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے عمر کے دل میں سے بھی ماریہ کو لے کر سارے اختلافات ہتم ہو چکے بہت جل جنیت ان دونوں کی شادی کروائے گا تاکہ پھر عمر بھی اپنی زندگی میں خوش رہ سکے اور آگے بڑھ سکے ناظرین وہ گھڑی آ چکی ہے جب فرہان انہوں کو اپنی اصلیت دکھائے گا اور اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکالے گا کیونکہ فرہان اب اپنی بزنس پارٹنر کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے اور یہی بزنس پارٹنر اسے بہت جل دھوکہ دے کر اس کے سارے پیسے لے کر فرار ہو جائے گی جو پیسہ فرہان نے انہوں اور اسد سے لوٹا وہی پیسہ ہے یہ لڑکی اس سے لے اڑے گی جس کے بعد فرہان بلکہ خالی ہاتھ رہ جائے گا اور تب تک انہوں جیسی سونے کی چڑیہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور تب جا کے انہوں کو سمجھ جائے گی کہ فرہان کی ماں رکسانہ اسے سمجھاتی رہی کہ وہ فرہان پر اندہ ادمان نہ کرے گی مگر تب اس نے اس کی ایک نہ سنگی کیونکہ اس وقت انیلا کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندی تھی مگر انہوں کی اب ایسی آنکھیں کھلیں گی کہ اس کی اکھل ٹکانے لگ جائے گی انہیں تمام زنگی وہ بینہ اور روحی کے ساتھ زیادتیاں کرتی رہی اور اپنی ماں کے ساتھ ملکی ان دونوں بہنوں کے خلاف سازشے رچاتی رہی مگر اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا نہ ہی روپیہ جائداد اور نہ ہی شہر جبکہ ناظرین دوسری طرف اسد کے سامنے بھی اس کی ماں فریدہ کی ساری اصلیتیں کھل کر سمنے آ چکی اور وہ بہت جل جنیت کو یہ سب باتیں بتا دے گا جس کے بعد جنیت اور اسد اپنی بیویوں کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں گے جبکہ فریدہ اور انہیں دونوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے عمر کے دل میں سے بھی ماریا کو لے کر سارے اختلافات ہتم ہو چکے بہت جل جنیت ان دونوں کی شادی کروائے گا تاکہ پھر عمر بھی اپنی زندی میں خوش رہ سکے اور آگے بڑھ سکے ناظرین وہ گھڑی آ چکی ہے جب فرحان انہوں کو اپنی اصلیت دکھائے گا اور اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکالے گا کیونکہ فرحان اب اپنی بزنس پارٹنر کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے اور یہی بزنس پارٹنر اسے بہت جل دھوکہ دے کر اس کے سارے پیسے لے کر فرحار ہو جائے گی جو پیسہ فرحان نے انہوں اور اسد سے لوٹا وہی پیسہ ہے یہ لڑکی اس سے لے اڑے گی جس کے بعد فرحان بلکل خالی ہاتھ رہ جائے گا اور تب تک انہوں جیسی سونے کی چڑھیا بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور تب جا کے انہوں کو سمجھ جائے گی کہ فرحان کی ماں رکسانہ اسے سمجھاتی رہی کہ وہ فرحان پر اندہ اعتماد نہ کریں مگر تب اس نے اس کی ایک نہ سنگی کیونکہ اس وقت انیلا کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندی تھی مگر انہوں کی اب ایسی آنکھیں کھلیں گی کہ اس کی اکھل ٹکانے لگ جائے گی انہیں تمام زنگی وہ بینہ اور روحی کے ساتھ زیادتیاں کرتی رہی اور اپنی ماں کے ساتھ ملکی ان دونوں بینوں کے خلاف سازشے رچاتی رہی مگر اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا نہ ہی روپیہ جائداد اور نہ ہی شہر جبکہ ناظرین دوسری طرف اسد کے سامنے بھی اس کی ماں فریدہ کی ساری اصلیتیں کھل کر سمنے آ چکی اور وہ بہت جل جنیت کو یہ سب باتیں بتا دے گا جس کے بعد جنیت اور اسد اپنی بیویوں کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں گے جبکہ فریدہ اور انہیں دونوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے عمر کے دل میں سے بیماریہ کو لے کے سارے اکتلافات ہتم ہو چکے بہت جل جنیت ان دونوں کی شادی کروائے گا تاکہ پھر عمر بھی اپنی زندگی میں خوش رہ سکے اور آگے بڑھ سکے ناظرین وہ گھڑی آ چکی ہے جب فرہان انہوں کو اپنی اصلیت دکھائے گا اور اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکالے گا کیونکہ فرہان اب اپنی بزنس پارٹنر کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے اور یہی بزنس پارٹنر اسے بہت جل دھوکہ دے کر اس کے سارے پیسے لے کر فرار ہو جائے گی جو پیسہ فرہان نے انہوں اور اسد سے لوٹا وہی پیسہ ہے یہ لڑکی اس سے لے اڑے گی جس کے بعد فرہان بالکل خالی ہاتھ رہ جائے گا اور تب تک انہوں جیسی سونے کی چڑھیا بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور تب جا کے انہوں کو سمجھ جائے گی کہ فرہان کی ماں رکسانہ اسے سمجھاتی رہی کہ وہ فرہان پر اندہ اعدمان نہ کرے گی مگر تب اس نے اس کی ایک نہ سنگی کیونکہ اس وقت انیلا کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندی تھی مگر انہوں کی اب ایسی آنکھیں کھلیں گی کہ اس کی اکھل ٹکانے لگ جائے گی اپنی تمام زندگی وہ بینہ اور روحی کے ساتھ زیادتیاں کرتی رہی اور اپنی ماں کے ساتھ مل کے ان دونوں بینوں کے خلاف سازشے رچاتی رہی مگر اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا نہ ہی روپیہ جائداد اور نہ ہی شہر جبکہ ناظرین دوسری طرف اسد کے سامنے بھی اس کی ماں فریدہ کی ساری اصلیتیں کھل کر سمنے آ چکی اور وہ بہت جل جنیت کو یہ سب باتیں بتا دے گا جس کے بعد جنیت اور اسد اپنی بیویوں کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں گے جبکہ فریدہ اور انہوں دونوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے عمر کے دل میں سے بیماریہ کو لے کے سارے اختلافات ہتم ہو چکے بہت جل جنیت ان دونوں کی شادی کروائے گا تاکہ پھر عمر بھی اپنی زندگی میں خوش رہ سکے اور آگے بڑھ سکے ناظرین وہ گھڑی آ چکی ہے جب فرہان انہوں کو اپنی اصلیت دکھائے گا اور اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکالے گا کیونکہ فرہان اب اپنی بزنس پارٹنر کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے اور یہی بزنس پارٹنر اسے بہت جل دھوکہ دے کر اس کے سارے پیسے لے کر فرار ہو جائے گی جو پیسہ فرہان نے انہوں اور اسد سے لوٹا وہی پیسہ ہے یہ لڑکی اس سے لے اڑے گی جس کے بعد فرہان بالکل خالی ہاتھ رہ جائے گا اور تب تک انہوں جیسی سونے کی چڑھیا بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور تب جا کے انہوں کو سمجھ جائے گی کہ فرہان کی ماں رکھسانہ اسے سمجھاتی رہی کہ وہ فرہان پر اندہ ادمان نہ کرے گی مگر تب اس نے اس کی ایک نہ سمجھ کیونکہ اس وقت انیلا کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندی تھی مگر انہوں کی اب ایسی آنکھیں کھلیں گی کہ اس کی اکھل ٹکانے لگ جائے گی اپنی تمام زندگی وہ بینہ اور روحی کے ساتھ زیادتیاں کرتی رہی اور اپنی ماں کے ساتھ ملکی ان دونوں بینوں کے خلاف سازشے رچاتی رہی مگر اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا نہ ہی روپیہ جائداد اور نہ ہی شہر جبکہ ناظرین دوسری طرف اسد کے سامنے بھی اس کی اماں فریدہ کی ساری اصلیتیں کھل کر سمنے آ چکی اور وہ بہت جل جنیت کو یہ سب باتیں بتا دے گا جس کے بعد جنیت اور اسد اپنی بیویوں کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں گے جبکہ فریدہ اور انہوں دونوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے عمر کے دل میں سے بھی ماریہ کو لے کے سارے اختلافات ختم ہو چکے ہیں بہت جل جنیت ان دونوں کی شادی کروائے گا تاکہ پھر عمر بھی اپنی زندگی میں خوش رہ سکے اور آگے بڑھ سکے ناظرین وہ گھڑی آ چکی ہے جب فرہان انہوں کو اپنی اصلیت دکھائے گا اور اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکالے گا کیونکہ فرہان اب اپنی بزنس پارٹنر کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے اور یہی بزنس پارٹنر اسے بہت جلد دھوکہ دے کر اس کے سارے پیسے لے کر فرہار ہو جائے گی جو پیسہ فرہان نے انہوں اور اسد سے لوٹا وہی پیسہ ہے یہ لڑکی اس سے لے اڑے گی جس کے بعد فرہان بالکل خالی ہاتھ رہ جائے گا اور تب تک انہوں جیسی سونے کی چڑھیا بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور تب جا کے انہوں کو سمجھ جائے گی کہ فرہان کی ماں رکھسانہ اسے سمجھاتی رہی کہ وہ فرہان پر اندہ ادمان نہ کریں مگر تب اس نے اس کی ایک نہ سنگی کیونکہ اس وقت انیلا کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندی تھی مگر انہوں کی اب ایسی آنکھیں کھلیں گی کہ اس کی اکھل ٹکانے لگ جائے گی اپنی تمام زندگی وہ بینہ اور روحی کے ساتھ زیادتیاں کرتی رہی اور اپنی ماں کے ساتھ ملکی ان دونوں بینوں کے خلاف سازشے رچاتی رہی مگر اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا نہ ہی روپیہ جائداد اور نہ ہی شہر جبکہ ناظرین دوسری طرف اسد کے سامنے بھی اس کی اماں فریدہ کی ساری اصلیتیں کھل کر سمنے آ چکی اور وہ بہت جل جنیت کو یہ سب باتیں بتا دے گا جس کے بعد جنیت اور اسد اپنی بیویوں کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں گے جبکہ فریدہ اور انہیں دونوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے عمر کے دل میں سے بھی ماریہ کو لے کر سارے اختلافات ہتم ہو چکے ہیں بہت جل جنیت ان دونوں کی شادی کروائے گا تاکہ پھر عمر بھی اپنی زندگی میں خوش رہ سکے اور آگے بڑھ سکے